اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید امارٹ سیلی آپ دیکھ رہے ہیں سپیٹ نائنٹی ٹو نیوز چلتے ہیں ہیڈ نائنس کی جانب سانیہ کارساس کو پنرہ سال بیٹھ گئے غم آج بھی تازہ شہدہ کی قبروں پر فاتح خوانے بینظیر بھٹو کی 18 اکتوبر 2007 کو کراچی آمد پر پیپلز پارٹی کے جیالے ملک بھر سے اپنی قائد کے استقبال اور ایک جھلک دیکھنے کے لیے پہنچے جہاز سے باہر آتے ہی بینظیر بھٹو نے پیار کرنے والوں کو جمع غفیر دیکھا تو اپنے جذبات پر کابو نہ رکھ سکیں پیپلز پارٹی کی خصوصی سیکیورٹی جہاں نسار آنے بینظیر بھٹو کے حسائے میں سابق وزیراعظم کا استقبالی جلوس چند کلومیٹر کا راستہ گھنٹوں میں تیہ کر کے جب شارعہ فیصل پر کارساس کے مقام پر پہنچا تو بینظیر بھٹو کے بلٹ پروف ٹرک کے قریب دو دماغ کے ہوئے جن میں وہ خود تو محفوظ رہی لیکن کارکنوں سمیت 180 سے زائد افراد جہاں باک ہوئے جبکہ 600 سے زائد زکمی ہو گئے پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے سانیہ میں جہاں باک ہونے والوں کی لوائیکین کو مالی امداد کے ساتھ سائکاری ملازمتیں اور مفت رہائشی فلیٹس بھی دیئے گئے واقعی دو ایف آئی آرز درج ہونے کے باوجود تحال ملزمان نہ پکڑے جا سکے سانیہ کارساس میں جہاں باک ہونے والوں کی پندروی برسی پر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے شہدہ کی قبروں پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی کور کمانڈر کانفرنس پاکستان کی نیوکلر پروگرام پر بھرپور اعتماد کا اظہار پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آئی کے مطابق جی ایچ کیو میں آرمی چیف جنرل کمر جارد باجور کی سربرائی میں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں ملک کی اندرونی و بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا آئی ایس پی آئی کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس میں سلاب کے بعد ریلیف اور بحالی کے کاموں کا جائزہ لیا گیا اور سندھ بلوچستان میں سلاب کے بعد کی صورتحال پر غور کیا گیا کانفرنس میں ایٹمی کمانڈ اور کنٹرول اسٹرکچر پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا کور کمانڈرز کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتیاروں سے لیس ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان میں اپنی ایٹمی سیکیورٹی ریجیم مضبوط بنانے کے لیے تمام ضرور اقدامات کیے ہیں ملک کے سٹریٹیجک اساسوں کی سیکیورٹی انتظامات بھرپور ہے اس موقع پر آرمی چیف جنرل کمر تیارد باجور نے کہا کہ پاک فوج ہر قسم کے خطرات سے ملک کے دفاع کے لیے تیار ہے کراچی میں بلدیاتی انتخابات غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی چیف الیکشن کمیشنر کی سیبرائی میں اس حوالے سے اجلاس ہوا جس میں کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے غور کیا گیا الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہائے ممکن کوشش کی الیکشن کمیشن کے مطابق کراچی بلدیاتی انتخابات کے لیے کچھ تا روز سیکرٹی وزاعت داخلہ سے مٹنگ کی گئی وزاعت داخلہ نے انتظامات پر پر امن انعقاد کے لیے فوج اور رینجرز کی فرامی یقینی بنانے کا کہا تھا وزاعت داخلہ نے مطلب کیا تھا کہ پولس نفری کی کمی کے پیش نظر فوج اور رینجرز پولنگ اسٹیشن پر ڈیوٹی نہیں دے سکتی الیکشن کمیشن کے مطابق تحریری طور پر بتایا گیا ہے کہ فوج اور رینجرز بطور کوئی رسپونس فورسز دستیاب ہوں گی سندھ حکومت نے بتایا تھا کہ کراچی کے اکثر پولنگ اسٹیشنز یا تو حساس یا انتہائی حساس ہیں لہٰذا الیکشن کمیشن کے پاس اس کے سوا کوئی چالہ نہیں تھا کہ فلحال انتخابات منتوی کر دیے جائیں عوام سردیوں میں گیس کے استعمال پر کفایت شاری دکھائے مصدق ملک وزارت مملکر پیٹرولی مسدق ملک نے پلیس کانفرنس کرتا ہو کہا کہ دو ڈالر میں ملنے والی لنگ چالیس ڈالر پر بھی نہیں مل رہی تھی تاہام جنوری اور فیوری کے لیے لنگ کے دو اضافی کارگو کا انتظام کیا جا چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کے نسبت سردیوں میں گیس بہتر ہوگی سوئی سردرن اور نادرن کو لپی جی کی سیلنڈرز منگوانے کا کہا ہے لیکن عوام سردیوں میں گیس کے استعمال پر کفایت شاری دکھائے مصدق ملک نے کہا ہے کہ ملک میں گیس کی فرہامی کے لیے ہم ممکن کوشش کر رہے ہیں اور وزیر آزم کی جانب سے توانائی معاملے پر پلین مرتب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جلد وزیر آزم شہباز شریف توانائی منصوبے کا اعلان کریں گے پاکستان کے ایٹنیا ساسوں کی سیکیورٹی سے مطمئن ہیں امریکہ امریکی محکمہ خارجہ کی نائٹ ترجمان پاکستان ویٹن پٹیل نے نیوز بریفنگ کے دوران مزید کہا ہے کہ پاکستان عالمی برادری سے اپنے موہدے پورے کر رہا ہے امریکہ ہمیشہ ایک محفوظ اور خوشحال پاکستان کو اپنے مفادات کے لیے اہم سمجھتا ہے امریکہ پاکستان کے ساتھ طویل مدت ایک تعاون کی قدر کرتا ہے یاد رہے کہ اس سے قبل امریکی صدر نے پاکستان کے ایٹنیا ساسوں کی غیر محفوظ ہونے کا بیان دیا تھا جس پر پاکستان نے امریکی صفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے ڈی مارچ دیا تھا وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر خارجہ نے بھی شدید رد عمل ظاہر کیا تھا پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کی برطفی کے لیے ریفرنس دائر کر دیا چنانچہ وہ اس عوضے کے اہل نہیں ہے اس لئے انہیں عوضے سے ہٹایا جائے واضح ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کا عوضہ آئین ہی عوضہ ہے اور انہیں ہٹانے کا طریقے کار عائل کے تحت وہی ہے جو کسی جج کو ہٹانے کے لیے ہے اور اس کے منظوری صرف سپریم جوڈیشل کانسل دے سکتی ہے فیل ورگ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہی مسید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سپیڈ 92 نیوز موسیقی